شبلی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں مشین نہیں جو آپ نے بنائی کیا وہ تمام تحفظات جن کا الیکشن کمیشن نے جو نقاط سامنے رکھے ان کا اہاتہ کرتی ہے جو سیاسی جماعتیں کنسرنز ظاہر کرتی ہیں اس کا اہاتہ کرتی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو الیکشن جو ہم نے الیکٹران کووڈنگ مشین بنائی ہے وہ ہم نے کوئی الہدگی میں بیٹھ کے اور بغیر کسی کنسلٹیشن کے نہیں الیکشن کمیشن کو اپروچ کیا ہم نے جب میں پہنچا وہاں پہ میں نے لیٹرل لکھا کہ وہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک الیٹرانک ووٹنگ مشین میں ہو انہوں نے رائٹنگ میں ہمیں ایک تفصیل جو کہ تقریباً اٹھاون پوائنٹس تھے لیکن ان کے سب پوائنٹس بھی تھے وہ انہوں نے ہمیں پھیجی اس پہ ہم شروع ہو گئے کہ ان جو بھی ریکوائرمنٹس الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ہیں اس کو کس طرح ہم سمور سکیں اپنی نئی مشین میں وہ ہم نے اس کی مطابق بنائی نہ ایک سٹیپ آگے نہ ایک سٹیپ پیچھے اب جب ہم ان کو یہ مشین دکھائی ہم نے ہم نے پبلک میں بھی دکھائی ہے اور آگے بھی دکھائیں گے ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے فارملی ان کو ان کے ساتھ اپنیمنٹ کی اور گئے اور ہماری ٹیم ٹیکنیکل ٹیم میں ہم میرے سیکٹری ہم گئے اور وہاں پہ ہم نے ان کو پیزنٹیشن دی جو جو اس کی لائی ڈیمانسٹریشن بھی کرائی جو جو سوالات تھے وہ ان کے جوابات ہم نے دیئے اس کے بعد جو ہے تو تیہ یہ ہوا کہ ایک ٹیکنیکل ٹیم یہ تو اس کی فنکشنیلٹی تھی جو کہ ہم مختلف جگہوں پہ ہم دکھا چکے ہیں کئی الیکشن میشن کو بھی پریزنٹیشن دے دیا پریزنٹیشن لائی پریزنٹیشن دی اور وہ ان کا رسپانس کیا تھا ان کا رسپانس دیکھے نا یہی تھے کہ جو سوالات انہوں نے پوچھے تو ہم نے ان کو یہ اسی کی مطابق جواب دی اور وہ تسلی بخش جوابات تھے ٹیک ہے وہ تسلی ان کی ہوئی یا نہیں ہوئی دیکھیں اب یہ مرحلے ہوتے ہیں ایک ہے چیز کی جو وہ ہے اس کی دیمونسٹریشن لائی دیمونسٹریشن کہ وہ کس طرح کرتا ہے اب آتے ہیں بعد میں کہ لیسے کہ زکار اور اس کی ہم ڈرائیو لے لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے انجن کو ہم دیکھیں گے اس کی جو میکینکس ہیں اس کو ہم دیکھیں گے تو انہوں نے وہ کون کر سکتا ہے وہ میں آپ نای الیکشن کمیشن کے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ وہ اس پر ڈیٹائمن کر سکے تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل ٹیم اناؤنس کی اور سترہ آگست کو اور اس کو جو ٹائم ملا وہ تھا پینتالیس دن کا کہ پینتالیس دن کے اندر انہوں نے اپنی ٹیکنیکل رپورٹ ہمیں دینی ہے اب وہ پہلا اس کا اجلاس ہوا آٹھ ستمبر کو ایک دن بعد جب کہ انہوں نے یہ سنتیس پوائنٹ جمع کر آئے تھے ٹھیک ہے تو اس وقت جو یہ سنتیس پوائنٹ تھے وہ بلکل آہ غیر مصدقہ تھے ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے وہ پلین پیپر پہ انہوں نے جو بھی الیکشن وہ ہوتی ہیں ای وی ایم کے بارے میں جو بھی انٹرنیشنل ریسارچ دو آزار گیارہ دو آزار بارہ کی کوئی ریسارچ تھی وہ انہوں نے وہ جمعہ کرا دی جس سے تاثر یہ پیدا ہوا کہ جو یہ مشین جو ہم نے ان کو دی ہے جو ان کو پیزنٹیشن دی ہے اس میں یہ خامی ہے جو اجلاس کے بعد اب کیا ہوا جی اجلاس کے بعد انہوں نے آپ کو فیڈبیک دی ہے جو دو اجلاس ہوں اچھا ایک 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 ہماری پھر ٹیکنیکل ٹیم کی ملاقات ہوئی دوسری ملاقات ہونی تھی پندرہ سپٹیمبر کو لیکن انہوں نے رائٹنگ میں ہمیں یہ نہیں کہا ہماری ٹیم باوجود اس کے پندرہ کو پہنچ گئی لیکن انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا اب جو پینتالیس دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے اگر آپ آٹھ سپٹیمبر سے یا سوری سترہ آگست سے آپ وہ شامل کریں تو وہ فرسٹ آکٹوبر کو وہ ٹائم پیریڈ ہتم ہو رہا ہے لیکن اس دوران میں ہمارا صرف ایک اجلاس ہوا ہے جس میں کہ بیر جو شروع میں یہ قسم کی آپ نے کہیں کہ ٹون سیٹنگ کی ہے کہ جی کس طرح ہمیں کیونکہ کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ہر پرزے کے ہر فنکشن کے اور انہوں نے کچھ پھر ہم سے رائٹنگ میں مانگا کہ یہ یہ ڈاکیومنٹس آت دیں جس میں کہ دو چیزیں تھی جو کہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ابھی اس وقت نہیں دے سکتے وہ کیا تھی ایک تھا سورس کورڈ اور دوسرا تھا سکیمیٹک ڈیزائن یعنی کہ یہ دو چیزیں کے علاوہ سب چیزیں ہم نے ان کو جمع کر آ دیں اب جو ہے تو ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جب اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں پہلے آپ فنکشنالیٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں پھر اس کی سرکٹری کو جاتے ہیں وہ تب ہوتا ہے جب پس سورس کورڈ اور سکیمیٹک ڈیزائن ہو تو ہم نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو جو سکیمیٹک ڈیزائن اور سورس کورڈ ہے وہ تب ہی آپ کو ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے جب ایک ایک ایسی سٹیج جب یہ پہلے دو مرحلے اس کے فنکشنالیٹی کے اور باقی طے ہو جائیں تو آخری مرحلے میں یہ آپ کو دیا جائے گا